اہلِ نظر کہہ دے کس کو ہے اہلِ نظر وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی جانتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ساتھ فرمائے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّقِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ میں تمہیں بتلا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا کے آئے ہو آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے لیکن جو اہلِ نظر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آئے گھر میں کیا چھوڑ گیا ہے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں آپ نے نام سناؤ گا میا شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک انگریز آیا اس کے گلے میں دوربین لٹکی ہوئی تھی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہلنے کہ یہ دوربین ہے فرما یہ کیا کرتی ہے کہلنے کہ یہ دور کی چیز قریب کر کے دکھا دے فرما یہ پھر تو بڑی اچھی چیز ہے اچھا مجھے یہ بتلا ہے اگر میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں پھر بھی کام کرے گی کہلنے کہ نہیں اس کے کاغذ بھی آ جائے تو پھر بھی کام فرما جو رب تعالی نے ہمیں دوربین اتا کی اس کے سامنے سمندر بھی آ جائے پہاڑ بھی آ جائے حائل نہیں ہو پاتا کہلنے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی فرما ہے میری دوربین بتلا رہی ہے تیری ماں کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے اس نے وقت تو ٹائم نوٹ کیا جب گھار آیا آگے ٹیلی گرام آئی ہوئی ہے تیری ماں کا اتنے بجے انتقال ہو گیا دیکھا ٹائم وہی جو میاں صاحب نے بتلایا واپس آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اہل نظر وہ اگر ابھی بھی سمجھ نے ایک اور مثال دے دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور دولان خطبہ فرما یا ساریہ تو الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو یا بھا اکرام ایران ہے کہ یا ساریہ تو یہاں ہے نہیں وہ تو نحامد کے مقام پر لڑائی کرنے گیا ہے وقت تو ٹائم نوٹ کر لیا چند دنوں کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ واپس آئے پوچھا تیرے ساتھ جمعہ والے ان کو واقعہ پیش آیا کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدل نہ پہنچتی تو ہم حلاق ہو گئے ہوتے پوچھا ہوا کیا کہنے لگے ہم نے کافروں پر حمل کیا حملہ کیا وہ پہلے حلے میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہم نے سوچا ہم نے میدان مار لیا ہے ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے کافروں نے دیکھا کہ یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا کہنے لگے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے وہاں سے آواز ہی ساریا پہاڑ کی طرح متوجہ ہو ہم نے پلرد کا دیکھا وہ آ رہے ہیں ہم نے جلی سے ہجار اٹھائے حملہ کیا رب نے ہمیں فتح ادا کر دی بہرحال وہ اہل نظر بادشاہ کے دربار میں آیا دربار بندوں سے بھرا پڑا تھا اس نے اس اللہ کے ولی کو ایک رمال دیا کہنے لگا تو اہل نظر ہے تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وکف آدمی ہے اس کے سر پر یہ رمال لکھ دے اس نے رمال لیا تیہ کیا جیب میں ڈال لیا کسی کے سر پر نہیں رکھا بات آئی گئی ہو گئی وقت گزر گیا پھر بادشاہ بیمار ہو گیا آپ یہ جانتے ہو بیماری کا تو علاج ہے لیکن موت کا علاج ہے جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا ہے یہ اللہ کا ولی اس کے پاس چلا گیا کہنے لگا بادشاہ سلامت تجھے اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت دی کہنے لگا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا کہنے لگا ہاں میں دورے پہ بھی جاتا تھا کہنے لگا مجھے یہ بتلا جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے سمان کتنے دن کا لے کے چلا کہنے لگا میں احتیاطی طور پر دو دن کا سمان لے کے چلا جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے ایک ہفتہ لگے گا میں سمان دو ہفتوں کا لے کے چلتا جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے ایک مہینہ لگے گا میں سمان دو مہینوں کا لے کے چلتا کہنے لگا بادشاہ سلامت جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو سمان دو ہفتوں کا لے کے چلتا ہے تو کہیں جہاں تُو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور وہاں جا رہا ہے جہاں سے پلٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگواہ بھی نہیں سکتا اس کے لیے تو تُو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا بادشاہ جوتا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہنے لگے ہائے میری تباہی ہائے میری بدبادی ہائے میری شومیہ قسم میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اس اللہ کے ولی نے رمال نکالا تو اس کے سر پر رکھ دیا کہنے لگے بادشاہ سلامت میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وکوف اور کوئی نہیں ہے یار میری بات کا برانا منانا میں ہاتھ پان کر ایک بات عرض کروں گا آئیے آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھان کر دیکھیں کہیں ان بے وکوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا یار آج ہر بندہ یہ جانتا ہے کل نفس ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کوئی یہاں صدا رہنے کے لیے کوئی سو سال بھی جی لے آخر انجام جب موت میں شک نہیں تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے باقی میری بات کان کھول کے سن لو کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی موت ٹھہری آنے والی آئے گی ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ بے ایک دن خاک ڈالی جائے گی ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی گندم بیج کے کہو آن بھا لگ جان گے گناہوں کا بیج بھو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جان گے کیسے لگے گا جیسا بیج ہوگے ویسا ہی کٹ ہوگے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزر کے گھڑوں میں گھڑا بن جاتی ہے یار ہمارے امیر بھائی ان کے دادی دادا جی فوت ہو گئے سچی بات کرنا جھوٹ نہیں بولنا اپنے ساتھ دولت لے کر گئے کوئی کوٹھی کار کوئی بنگلہ کوئی بینک بیننس ہم بھی مر گئے تو یہ دنیا کی دولت ہمارے ساتھ کوئی رشتے دار عزیز اکربا کوئی لنگوٹیے یار قبر میں ساتھ گئے کٹھینی تیرے کار والے جنہ لیسے تو باپ کماندہ جنہ کینڈسی مران کے نال تیرے جو نمی بازیاں ہر یا نہیں جن اولاد کی خاطر ہیڑا پھیڑیاں کرتا ہے حرام کماتا ہے قبر میں وہ اولاد ساتھ جنہ دوستان راضی کرنوا سے جوا کھیتا ہے شرابہ پھینے ہیں اور آہ ساتھ نہ شرابیوں اے بات قبر آسی تیرے نال مرانگے تیرا ساتھ میں چھڑانگے کیوں جنہ مار جائیے پھر نال مار دینے میں کہنے لے چلو کلے بہو نال لے کردو بارا یہ سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے اور توڑ کا ساتھی کون ہے وہ ہیں بندے کے عامال نیک ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں گے اللہ نہ کرے اگر گناہ ہے تو وہ بھی میں صرف آپ کی خدمت میں ہاتھ بان کر ایک عرض کروں گا ہاتھ بان کر ایک عرض کروں گا اگر اب بھی ہمیں موت آ جائے ذرا اپنے عامال کی طرف دیکھو میرے عامال کیسے ہیں میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ جھنم کے گھڑوں میں گھڑا بنے گی حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دل پر چھوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے ایک مندہ تندرست ہے کیا ہے رات کو لیڑتا ہے کرون بدلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی کے دار میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے گردے میں درد ہو جائے پھر رات کیلئے گزر دی ہے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے ایک ایک سیکن کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے اور خدا رہا دیکھو میرے ہاتھ بندے ذرا تھوڑی دے سوچ لو اللہ نہ کرے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا قبر کی رات کیسے گزرے گا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گریبان میں جھانکا دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے تو بھائی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو دیکھ میں سے ایک دانہ چیک کر لو ساری دیکھ کھانے کی ضرورت ہے میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا صرف ایک ہی دانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا تھوڑا سوچی آواز سے بولو اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چاہ جائے تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال چی پھنس گئے اللہ نہ کرے اگلے سوالہ نقی بنے گا چلو میں گیس لگا ہوں وہاں بے شک تیاری نہ کرو آپ کو گئے حفیظہ آپ نے تکہ لگایا مت تیاری کرو لیکن یاد رکھو میرے آقا کا فرمان غلط ہے تو جب سرکاس نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے یاد اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں چلو آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں آپ جو فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گا حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا اس کو لگا ہوا ہے تالہ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تھوڑا سونچیہ واسم اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ کہیں جنت کی چابی کیا ہے تو بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھے جنت کی چابی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمان صلات و مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے حضرت جی تُسی دوستو بغیر چابی دے جنت دا تالہ کھولو گے اچھی بولو چابی دا بندو بس پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے پہلے کرنا ہے پہ پھر کار دے کیوں نہیں بھائی جب مسجد سے آواز آتے ہے حیاءالسالہ آؤ چابی واسطے کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ کوئی پوچھے صوبی زب کی طرف جا رہے جے بطلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں اگر ناراض نہ ہوا تھے تھوڑی سے کڑوی گال کیا دیا ناراض سے نہیں ہوا گیا یار اگر جنت دی چابی دا بندو بس نہ کیتا تو پہ کتے جانا پہ گا کیا دوزک دیا کہ برداشت کار لوگے آج جلتی ہوئی سگرٹ پر ننگا پاؤں آ جائے چیخ نکل جاتی ہے اچھل بڑتا ہے ارے سگرٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کیسے برداشت کروگے اگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندو بس انچی بولو یا چلو حضرت جی تسی لاغے بیٹھے تسی گال سچی کرنا کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے اجی کی وجہ بھی چلو وجہ بھی میں دا سیاں تالے دے بھی چاہ سرچے لیور ہوں دینے جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پائے انگیتے چابی کمے گی چابی کمے گی تے تالا کھولے گا نا آو آج جتان میں ایوی داس جاما جیڑا جنن نو تالا لگا جیو دے پانچ لیور نے کنے لیور نے پہلے لیور دا نام فجر دوسرے دا نام کچھ ہی بول دو یا تیسرے دا چوتھے دا پانجوے دا جیڑا ایک نماز پارے ایک دندہ پارے تالا کھول جیگا جی دو دے نال اور تین دے نال چار دے نال کدھوں کھولے گا آج تو بار پھر کنیا نمازہ پڑھنی ہے سب دی آواز نہیں آ رہی ہے اس سب دی آواز پتا کیوں نہیں آ رہی ہے حافظ جی پانچ پڑھاں گے کنے تو چلو نسخہ بھی میں داس جنہا میرے نسخہ تعمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے اور لوڑا ہے نسخہ دی لو جی نسخہ صرف اینہ جائے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکے حضر جی اگر اے وجود نماز نہ پڑھے تو ایس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ نہ پانی پیاؤ گالوی میں سچی کر رہے ہیں یا جی رہا وجود رب دے کے نہیں چکڑا کیا اس قابل آوے ہیں رب دا رزق کھوائے جاوے اور روٹی سم نے رکھی اپنا موچتے نہیں جانی پڑھ کے لے جاؤ مد لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پر باتھو روٹی تکی خیال نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اے سنسخیت عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اچھا چکے بلند وانل انشاءاللہ دا نعرہ لادیو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں یار ایمان در نہ دسو اسی سارے نمازی بن جائے ساڑے امیر بھائی بیٹ دادی دادا دی روح کی نہ خوش ہو دے اے دی اصل مقصد میں حفیل دا اے نہیں آئے دو چل ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھا دا تے مچھانو تا دیندے آگے